السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل ٹیپس ور ارگنی گروت آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سردیوں کی سبزیوں کے بارے میں پندہ سپٹمبر کے بعد عمیمان سردیوں کے سیرز لگائے جاتے ہیں کیونکہ سردیوں کا موسم کراچی میں کم ہوتا ہے تو دو یا تین مہینے کا موسم ہوتا ہے تو اس سے یہ ہمیں پرابلم آتی ہے کہ گرمیاں پندہ فروریف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں فروٹنگ ٹائم شروع ہو جاتے ہیں سبزیوں کا خاص طور پر کیبیش فیملی کا کیبیش فیملی جب فروٹنگ ٹائم پر آتی ہے تو اس ٹائم پر دھوپ اتنی ہو جاتی ہے تو نہ صرف ہمارا کولی فلاور جسے کہتے ہیں سفید سے یلو یلو ہو جاتا اس پر فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکہ وہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی یہ کیڑوں کا بھی بے انتہار اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم نے اس دفعہ یہ سوچا ہے تو نہ ہم پہلے سے یہ کام کرنا شروع کر دیں اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کراچی کا موسم ایسا تھا کہ تین مہینے تر لگتار مستقل بارش رہی بادل دھوپ چھاؤں جیسا موسم چل رہا تھا تو ہم نے سب سے پہلے جب بارش سٹارٹ ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے اپنے کیبیش فیملی کے سیٹس لگا دی کیبیش فیملی کے سیٹس لگانے سے ہمیں ایک فائطہ یہ ہوا کہ ہماری پنیڑی بہت جلدی تیار ہو گئی یعنی کہ ہم نے جون میں اگر سیٹس لگایا تو ہماری جولائی میں پنیڑیاں تیار ہو چکی تھیں تو دو مہینے بارش کے تھے جب ہم نے یہ پنیڑیاں شفٹ کی تو اس میں جو ریزلٹ جو تھا ہنڈرٹ پرسن میں سے نائنٹی پرسن میرے پلانٹ بارش کے پانی کی وجہ سے نہیں مرے کیونکہ بارش کے پانی پلانٹ کے لیے بہت زیادہ صحت مند ہوتا ہے تو تو اس ٹائم پر ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہم پلانٹ کو جب پنیڑیوں کو شفٹ کریں تو ہم پلانٹ کو بارش کے پانی سے کس طرح سے بتایا ہمیں بارش کا پانی بھی چاہیے تھا لیکن ہمیں سیڈلنگ کو شیف بھی کرنا تھا تو اس وقت کی یہ ٹپس میں نے استعمال کی کہ ہم نے بوزے نے کاٹ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پلانٹ پر اس طرح سے رکھ دی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے رکھ دی اس سے یہ فائدہ ہو کہ جب بارش کا پانی گرتا تھا دیکھیں جب بارش کا پانی گرتا تھا یہ سائٹ سے بارش کا پانی جاتا تھا روٹس کو ملتا تھا اور پلانٹ ہمارا سیف رہتا ہے یعنی یہ ڈائرک پانی نہیں گرتا تھا جس کی وجہ سے پلانٹ نہ ٹیڑے ہوئے نہ میڑے ہوئے اور بلکہ اسٹریٹ رہے اور نہ ہی مرے تو اس طرح سے ہم نے اپنی سیڈلنگ کو پوٹس میں شفٹ کرنے کے بعد بچایا بچانے کے بعد بچانے کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس کو جو ہے جو دوسرا مسئلہ آ رہا تھا وہ تھا کیڑوں کا تو کیڑوں سے بچانے کے لیے ہم نے اسپریگر استعمال کرنا شروع کر دیا مطلب ہم نے مسترڈ آئیل لیم آئیل ڈیش واش جس نے بھی ہمارے پاس اورگنک کیڑے بھگانے کے وہ ہم نے ان پر اپلائی کرنا شروع کر دیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کو کیڑے لگنے سے بھی ہم نے بچا لیا تیسرا فائدہ یہ تھا کہ کیونکہ بارش کا پانی موسم تھنڈا تھا ہمیں جو ہے جسے کہتے کیبش فیملی کے پلانٹس کو مطلب سکھ سے منتھ مل گئے مطلب ہم لگائیں جولائی اگر سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فروری یعنی سکھ سے سیونتھ منتھ ان پلانٹس کو مل گئے ٹھیک ہے سکھ سے سیونتھ پلانٹ پودوں کو ملے تو اس سے یہ فائدہ ہوا ہوگا میں جس ٹائم قناچی میں گرمی پڑھنا سٹارٹ ہوگی یعنی پندھہ فروری سے جب گرمی پڑھنا سکرو ہوگی تو اس ٹائم پہ ہم نے فاروز پوری لے لیں سہیے فاروز سمائل پوری ااز کے لگے اب یہ آپ پلانٹوں میں دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ کولی فلاور کے پلانٹ ہے ابھی صرف یہ پتے نکال لیں ابھی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اب یہ چھوٹنگ کی طرف نہیں گئے صرف پتے نکال لیں یعنی اپنے آپ کو سٹرونگ بنا لیں یہ بھی کولی فلاور ہے اچھا ایک پورٹ میں میں نے چار لگا ہے اب ان کی ٹائمنگ میں نے الگ الگ کی یعنی اگر یہ پہلے لگایا تو یہ تین دن بعد لگایا چار دن بعد یہ لگا پانچ دن بعد یہ لگایا تو ان کی گروہ دیکھ سکتے چینڈ ہی لیں اب پورٹ میängانہ سولہ انچ سائز ہے پورٹ کی لمبائی اس سے زیادہ کی یعنی کہ چوڑائی ہیں اس میں ہم نے چار پلانٹ لگایا اسی طرح کافی سے اس کی چوڑائی کم تھی تو اس میں دو پلانٹ نگ لگایا اس طریقے سےما میرا بارہ انچ کا پورٹ تھا انگimیں پورٹ Emergterots پردن میں نے اپنے بیرقے پ جوہ میں اپنے کی اپنید برقے پلانٹ لگایا اس سے فائدہ ہوئی ایک پلانٹ کdetیا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فورٹین انچ کا تھا تو میں نے اس میں بھی ایک لگایا لیکن وہ ہی میرا زیادہ بڑا پوٹس تھا تو میں نے دو لگا دیئے اچھا اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائمنگ ہے موڈوں ٹائمنگ ہے تو اب جیسے یہ پلانٹ چھوٹا ہے اگر یہ پلانٹ ہمارا ہارویسٹ پر آ جا رہا ہے تو یہ ہمارا پلانٹ جب ہمیں ہارویسٹ دے دے گا اپنی پروڈکشنز دے دے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے تو یہ پلانٹ جو ہمارا بھی سلولی گروہ کر رہا ہے میں بھی ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر فروٹنگ پر آ رہا ہوں تو اس کو اسپیس مل جائے گی اس پلانٹ کو جب اسپیس مل جائے گی تو یہ اچھے سے اور تیزی سے گروہ کر کے اپنی پروڈکشنز تیار کرنے گا یہ فائدہ ہوتا ہے اپنا ایک پلانٹ کو آگے پیچھے ٹائمنگ سے ٹائمنگ کو آگے پیچھے کرنے کے لگانے دیں اس کے علاوہ جو مسئلہ آتا ہے سپکمبر اکٹوبہ کی کراچی میں گرمی کا ہی یعنی ہیٹ ویف کیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ ہے کیونکہ ہم ہوم گارڈنر ہیں ہمارے پاس اتنے ہی گولے ہیں بہت بڑا کوئی کھیت نہیں ہے کہ ہم اس کو ہیٹ ویف سے نہیں بچا سکے ہوم گارڈنر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو گھر میں آرگنگ میٹر پر بنی بنائیں تیز ٹیبل سبزیاں مل جاتے ہیں تو ہم نے ہیٹ ویف سے بچانے کا طریقہ جو ہمارے پاس تھا ہم نے ابھی تو کراچی کا بہتا ہے ابھی بھی ہلکا بھلکا چلے یعنی بہت کوئی گرمی نہیں ہے تو یہ پلانٹ ابھی خوش ہے تو اگر جیسے خدا نہ خاصتا سپٹمبر یا اکتوبر میں بہت تیز ہیٹ ویف آتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے پلانٹ اچھے خاصے سٹیبل ہو چکے ہیں اگر ہمیں پھر بھی لگے گا کہ ہی نہیں ہی ہیٹ ویف ہمارے پلانٹ کو جلا کے مار سکتی ہے ختم کر سکتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر جو ہے گرین شیڈ ڈال دینا پہلے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے اس کو اچھے سے پانی دینا ہے صبح میں پھر اس کو بھر گرین شیڈ ڈال دینا اور گرین شیڈ کے اوپر بھی آپ گرین شیڈ آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے کہ تھوڑا ہی اونچائی پہ ہو مطلب ایسا نہیں ہو کہ بہت اونچا ہو جب آپ نے مٹی مچھے سے پانی ڈال دینا ہے گرین نیٹ آپ نے اوپر سے ڈال دینا ہے ریگولر ویسیس پہ یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا ڈال دینا اور گرین نیٹ کو پر آپ نے ہلکا سا پانی کا چھڑکاو کر دینا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پلانٹ کی ہمیڈیٹی اندر جو ہوگی وہ بنی رہے کافی دیر دن کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ دس سے گیارہ بارہ یا یہ کہنے کہ گیارہ سے تین بجے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جسے سفرین گرمی کا ٹائم ہوتے مطلب ٹمپریچر بہت تھائی ہوگا تو اس ٹائم پہ اگر ہم صبح کے ٹائم میں اگر ہم اس پر گرین نیٹ پر جو ہم اس پر کر دیں گے تو وہ ہمیڈیٹی کو منٹین رکھنے میں کافی حد تک ہیلپ کرے گا اچھا اگر اس ٹائم پہ اگر کچھ گوبی کے بلانٹ چھوٹے ہیں تو آپ نے جیسے یہ چھوٹا پلانٹ ہے اگر ہمیڈیٹی ہیٹ ویفز آتی ہے اور آپ نے ہمیڈیٹی منٹین کرنی ہے تو آپ نے اس میں بوتل کاٹ کے لگا دیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بوتل کاٹ کے اس میں لگا دیں گے تو جو پانی اس میں ڈالیں گے تو اس کے ویپرز جو ہیں یہاں پہ جم ہو جائیں گے تو وہ ویپرز جو ہیں آپ کے پلانٹ کے ہمیڈیٹی کو منٹین کرنے میں بہت تیم کے دار ادا کریں گے بات ہو رہی تھی ہماری گرین نیٹ کے اب ہم نے گرین نیٹ جب ہم نے لگا دیا اس پرے بھی کر دیا تو ہم نے جب شام کا ٹائم آیا شام کا ٹائم نے ہم نے گرین نیٹ ہٹا دیا پلانٹ کی کنڈیشن دے گی پلانٹ کی کیا کنڈیشن اگر پلانٹ کی کنڈیشن سٹیبل ہے تو ویل ان گوڈ اگر آپ کو لگ رہا ہے سٹیبل نہیں تھوڑی ہوتا ہے کہ گرمی سے تھوڑا سا پلانٹ سٹریس میں جانے والا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا چھڑکاؤ پانی کے اور کر دینا یعنی کہ پلانٹ کے اوپر چھڑکاؤ کا دینا مٹی بھی نہیں کرنا کیونکہ مٹی میں پانی آپ صبح اچھا خاصت دے چکے تو جب مٹی میں پلانٹ کے اوپر دھوپ پڑتی تو تھوڑا سا جھل جسے کہتے ہیں وہ مو لٹکا لے دیں تھوڑا سا گرمی زیادہ لگتی ہے گرمی سے مراد ہے کہ مو تھوڑا سا لٹک سا جاتا ہے مجھائے مجھائے سے لگتے ہیں تو جسے کہتے ہیں ہم جس طرح سے اپنے فیس پر چھٹے مارتے ہیں گرمی پر گرمیوں میں اسی طرح سے آپ نے بھی ان کے مو پر چھٹے مارتے ہیں پانی کے تھنڈے پانی کی اس طرح سے آپ جو ہے ونٹر کی ویجیٹیبلز جو ہے لگا سکتے ہیں بارشوں کے موسم میں بارشوں کے موسم سے لے کے آپ کو آٹھ مہینے کم آٹھ سے ساتھ مہینے ملے گی اس طرح سے آپ کے اچھی پروڈکشن بھی ملے گی اور آپ کو اچھی فروٹنگ بھی ملے گی اور آپ کے ہر پلانٹ میں پروڈکشن ہوگی جس طرح سے یہ دیکھیں کیبچ فیملی ہے چائنیز میں لیف فرول دھونا شروع ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ لیں کچھ انسیکس کا ایشو لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان سب کو اس پریسے بچانا ہے اور آپ نے اس کو دیکھنا پتے کو لازمی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے پتے میں کوئی ایشو نہیں آیا جیسے یہاں پہ ملی بگز ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ آپ نے مار دینا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کے دیکھیں یہ فولڈ ہونا شروع ہو گیا صحیح اسی طریقے سے یہ بند گو بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا آپ رائٹ گو بھی صحیح یہ تو آپ کو جو چیز خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ انپلانٹ کو اس طریقے سے بچانا ہے یہ سب چیزیں تو آپ نے کرنی ہی کرنی لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کیونکہ آٹ آف سیزن کوئی بھی ہم چیز لگاتے ہیں تو عموما اس پہ کیڑوں کا اٹیک زیادہ ہوتے یا سیزن ختم ہو رہا ہوتے سب اس کے اوپر کیڑے اٹیک زیادہ ہوتے اگر آپ نے دو مہینے ان کو کسی کیڑے یا کسی کسی سٹریس سے بچا لیا مطلب انسیکٹ سے بٹر فلائز کے جیسے آج کل بہت زیادہ ایک زیادہ ہے اس سے بچا لیا یعنی آپ چیک کرتے لیں رہے لیوز کے اس کے نیچے کوئی اینڈے تو نہیں ہے کسی کیڑے تو نہیں بٹھا سپری کرتے لیں تو آپ یہ دو مہینے کر جائیں جب آپ کی دو مہینے کر جاتے ہیں تو پھر تو ان کا موسم آئی جاتا ہے پندر اکتوبر کراچی کے لیاس اکتوبر کے بعد پہلیں اور ویسے اگر دوسرے ایریے کی بات پندر سپٹمبر کے بعد سرز سٹارٹ ہو جائیں تو موسم ان کا آئی جات ہے آگے پھر اپنے موسم کی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک انرجی ہوتی ہے وہ مل جاتی اور پھر وہ ہر چیز سے فائٹ کرتے ہو یعنی کیڑے مکوڑے مختلف چیزوں سے فائٹ کرتے وہ آگے اپنا گروہ کرنا اور تیزی سے کر ہی لگے لائک کمنڈ اور سبسرائب ضرور کیجئے گا اور کوئی کوششن پوچھ کی حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے اور میں نے آپ کو ان کے پورٹ سائز بھی بتا دی ہیں اور اگر سوائل وغیرہ کے بارے میں پوچھ نہ تو سوائل وغیرہ بھی آپ اس میں گوبر گھات کمپوست اور سینڈ بالو میٹی کراچی میں بالو میٹی ہوتی وہ یوز کر سوائے مزید تفصیلات کے لیے نیکس ویڈیو بناوں جس میں آپ کو بتاؤں گی کتے پرسن میں نے کیا کیا اس میں یوز کیا تو وہ انشاء اللہ آپ کو پی نیکس ویڈیو میں ملے گا شکریہ 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 شکریہ